اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب آج ہم بات کریں گے دارچینی کے بارے میں جسے عموماً ہم مسالہ جات کے طور پر استعمال کرتے ہیں دارچینی کیا ہوتی ہے جناب اس کی تاثیر جو ہے گھرم اور خوشک ہوتی ہے ہم اسے کھانوں میں زیادہ تر مسالہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ اس کے کیا کیا استعمالات ہیں یعنی کہ اس کو ہم کس کس طریقے سے اپنے میلز وغیرہ میں اپنے ڈرنگز میں یوز کر سوتے ہیں اور اس کی کیا کیا بینیفرٹس ہیں ہماری بارڈی کے لیے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دو اس کو اس کو ہم مختلف لینگوچز میں اس کا کیا کیا نام ہے انگلیش میں ہم اس کو دارچینی کہتے ہیں انگلیش میں اس کو سینیمن کہتے ہیں اور اردو میں دارچینی کہا جاتا ہے جبکہ ہندی میں جس کے لیے ورڈ ڈیوز کہہ رہا ہے وہ ہے ڈالچینی اچھا پھر ہم بات کر لیتے ہیں یہ کہاں کہاں کاشت کی جاتی ہے تو جناب یہ سری لنکا چین اور انڈیا میں سب سے زیادہ کاشت کی جاتی ہے ایک سروے کے منطابق اچھا اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کا استعمال ہم کیسے کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بہت زیادہ جو فائدہ مند ہے جناب ڈیسے آج کال سردیاں چل رہی ہیں تو سردیوں میں بچوں بڑوں سبھی کو عموماً رہتی ہے شکایت کے سے اس کے فلو بخار بغیرہ فیور یہ فلو نرلہ زکام خانسی ٹھیک ہے ان سب چیزوں میں تو ان سب چیزوں میں ہم بہت ہی آسان طریقے سے اس کا ہم پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں وہ کس طرح سے جناب کے عموماً جیسے ہم بریک فاسٹ میں یا ہم شام میں جب چائی کا استعمال کرتے ہیں چائے بناتے ہیں تو اس میں کیا کر سکتے ہیں کہ تین سے کپ چائے بنا رہے ہیں آپ تین سے چار کپ چائے میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ چھوٹی سٹک دارچینی کی یا جو ہے دارچینی پاورڈر آپ گرانڈ کر کے گھر پہ رکھ لیجئے تو وہ بہت ہی آسان طریقہ ہے دارچینی پاورڈر کا آپ اس میں کیا کریں دو چھوٹکیاں بہت انف ہیں یہ تین سے چار کپ میں ایک سے دو چھوٹکی آپ دارچینی پاورڈر یوز کریں اور پھر اس کی چائے بنا کے پیئے ہیں جیسے آپ روز مرہ چاہے آپ بناتے ہیں اس طرح چائے میں آپ یوز کریں تو یہ بہت زیادہ فائدہ بنت ہے فلو اور فیور بغیرہ کے لیے اس کے علاوہ جی ہم دودھ میں ڈال کے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں وہ بھی بہت آسان طریقہ ہے اور بہت زیادہ بینفیٹس ہیں ہماری باڈی کے لیے وہ کس طرح سے ہیں کہ جی اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ دودھ ان کو حضن نہیں ہوتا یا دودھ کا ان کو سمیل جوتی ہے یا دودھ کا ٹیسٹ نے ان کو پسند ہوتا یا دودھ کی سمیل ان کو اسی لدی ہے جن کو لگتا ہے کہ طبعہ خراب ہو ریج دودھ پینے سے اچھا اس میں کیا کر سکتے ہیں ہم کہ دودھ کو جہاں بوائل کرتے ہیں تو بوائل کرتے ہوئے آپ یوں کر لیں کہ اس میں ایک چھوٹ سٹک ڈال دیں یا پھر اس میں وہی ایک سے دو پنچ دیکھ لیں اگر آپ کے پاس کتنی کونٹیٹی ہے دودھ کی اس کے مطابق آپ اگر دودھ کی کونٹیٹی زیادہ ہے تو اس میں آپ دو پنچ یوز کر لیں لیکن اگر صرف ایک کپ اگر آپ بوائل کر رہے ہیں یا گرم کر رہے ہیں پینے کے لئے تو اس میں ایک چھوٹکی ہی انف ہے تو اس میں دودھ میں ڈال کے آپ یہ ایک چھوٹکی یہ لے لیں ساتھ اور اس میں سے میٹھے کے لیے ہنی لے لیں یا شکر لے لیں شگر جو آپ کو پسند ہو وہ یوز کر کے آپ اس کو استعمال کریں تو یقین کریں بہت زیادہ فائدہ مند اور دودھ آپ کو حضم ہوگا اور اگر حضم ہوا تو ضرور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا اس ویڈیو کے لئے اچھا جی اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں جناب مختلف کھانوں میں بھی ہم اس کا استعمال بہت آرام سے کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ فائدہ مند ہے اچھا کھانوں میں کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ بچے بریک فاسٹ میں اکثر ان کا یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں میٹھے ہنڈا کھانا ہے تو میٹھے ہنڈے میں جو مدرز ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو چینی یا شکر جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں میٹھے ہنڈے میں ڈالنے کے لئے اس کے ساتھ آپ ایک پینٹ صرف ایک پینٹ چابس کو دارچینڈ کا پورٹر آپ یوز کریں تو اسے بچوں کو باڈی کے لئے بہت اچھا ہے بچوں کی ہیلتھ کے لئے بہت اچھا ہے اور اس سے ان کو بہت فائدہ بھی ہوگا ٹھیک ہے اور فرنس ٹوست میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں جیسے ویکنڈ بغیرہ پر ممارتا ہے کہ بچے ویکنڈ پر پسند کرتے ہیں پراتھا اڈایا یا فرنس ٹوست وغیرہ تو فرنس ٹوست میں بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں ایک پینٹ چابس کا یوز کریں صرف تو اس سے بڑا کوئی اچھا ٹیسٹ ریفریشنگ ٹیسٹ اس سے فیل ہوتا ہے اچھا یہ تو ہوگی انڈے کی بات انڈے کے بعد ہم بات کرتے ہیں کریم سالڈز بھی بچوں کو بہت پسند ہوتی ہے بہت شوق سے یوز کھاتے ہیں بچے تو کریم سالڈز میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں فروڈ ڈیزرٹ میں بھی پسند کرتے ہیں بچے اس میں بھی آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں پاوڈر کا سینیمن پاوڈر ٹھیک ہے اور جیسے ہم ملشیک وغیرہ بناتے ہیں کسی بھی قسم کا جیسے مینگو ملشیک ہو گیا بنانا ہو گیا اس طرح جو بھی بچوں کو پسند دو اس کے علاوہ وہ ہوتا ہے پیچ ڈرنک جیسا گر آپ بناتے ہیں یا سٹوبری ملشیک بناتے ہیں تو اس میں بھی آپ پنچ یوز کر سکتے ہیں ایک پنچ سینیمن پاوڈر کا ٹھیک ہے اچھا پھر ہم بات کر لیتے ہیں وزن کم کرنے کے لیے ویٹ لوس کے لیے اچھا اکثر لوگ ہوتا ہے کہ ہم نے نیٹ پہ یہ سنا ہم نے ٹی وی پہ یہ سنا دیکھا یا ہمارے فرنڈز ہی یوز کرتے ہیں جناب ویٹ لوس کرنے کے لیے یہ طریقہ آئے دن کا بھی وہ طریقہ لیکن ان کا ویٹ کم نہیں ہو رہا تھا کسی طرح بھی اچھا تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ اور سب سے بیس طریقہ کیا ہے جناب کہ آپ نے نہار مو یعنی کہ صبح جب آپ وزو کر کے نماز پڑھیں ہیں جب آپ ناشتے سے پہلے جب آپ اٹھتے ہیں صبح تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ واشنگ سے فائل ہوئے کر جس سب سے پہلے آپ نے کام کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے ایک گلاس گرم پانی لینا ہے اتنا گرم جو آپ پی سکیں ٹھیک ہے نا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو پنچ تقریبا دو پنچ کر لیں دو سے تین پنچ جو ہے دارچینی پاورڈر یوز کر لیں بیچ میں اور ساتھ اس میں ڈال لیں تھوڑا سا لیمن یا تھوڑا سا ہنی ڈال لیں اچھا ہنی بھی آپ تب ڈالیے گا جب آپ کو سوٹ کرتا ہو اثر وائز آپ ہنی کا یوز نہیں کریں گے اس میں ٹھیک ہے یہ آپ چند دن استعمال کر کے دیکھے تو یقین کریں آپ کو بہت اچھے ریزلٹس حاصل ہوں گے اچھا پھر اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جناب شوگر پیشنٹس جو ہوتے ہیں وہ اکثر راشتے میں جو ہے روٹی وغیرہ کا یوز بہت کم کرتے ہیں اکثر وہ سیریل وغیرہ اس طرح کی چیزوں کا دل یا یا سیریل وغیرہ یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا کریں کہ اس میں اکثر دیکھا گیا کہ جس کینٹرل یوز کرے ہوتے ہیں کہ ہمیں شوگر ہے تو ہم کینٹرل یوز کرتے ہیں حالانکہ وہ بھی ایک طرح کا کیمیکل ہی ہے اس سے بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہونے والا تو آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا جو ہے جتنی کونٹیٹی آپ کینٹرل کیلئے رہنا اتنی ہی کونٹیٹی آپ سینیمن پاورڈر کی یوز کر لیں پھر دیکھیں کتنا اچھا ٹیسٹ بنتا اس کا قدر بھی بہت اچھا نکلے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا بنے گا تو آپ یہ یوز کریں تو شوگر کے پیشنٹس بہت اچھا فیل کریں گے اس کے ساتھ اچھا پھر ہم بات کر لیتے ہیں جناب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو فروٹس سلٹس پسند ہوتے ہیں یا فروٹس کٹ کر کے ایک بول یوز کر لیتے ہیں ناشتے میں اکثر لوگ کیوں کرتے ہیں تو آپ اس میں کیا کریں کہ فروٹس کو کٹ کر لیں اور اس میں شہر ڈال لیں اور اس میں دارچینی کا پاورڈر یوز کر لیں تو وہ ایک کمپلیٹ مین بہت اچھا یوز فیل کریں گے آپ اس کو لے کے لیکن وہی بات آپ نے شہر تب اسی یوز کرنا ہے اس میں جب آپ کو شہر سوٹ کرتا ہو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جناب یہ جو ہے بہت ہی اچھا ٹپ ہے جن کے بال گرتے ہوں جن کے بال گرتے ہیں وہ بہت زیادہ جو تا کہ بال نہیں آنی رہے اور گر بھی رہے ہیں بال رف ہو رہے ہیں تو ہم کیا چیز کریں جسے ہمارے بال گر کسی طرح روک جائیں تو اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں جناب کہ ایک چمچ آپ آلیو وائل لیجی اور اس کے بعد اس میں ایک چھوٹا چمچ شہد کا ڈالیں گے آپ ساتھ اور اس میں ایک چھوٹا چمچ داچینی پاوریر ڈالنے اور اس کو مکس کرنے اچھی طرح اور یہاں پر وہی بات جاتی ہے اگر آپ کو ہنی سوٹ کرتا ہے تو آپ ڈالیں گے ہوتا ہے اکثر بال بھی ڈمیج ہوتے اکثر نہ سکن پہ یوز نہیں کر سکتے بلکہ بالوں کے لئے بھی اکثر ہوتا ہے کہ لوگ اس کو یوز نہیں کر سکتے ہوتے تو اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے تو آپ ہنی کا یوز کریں اور پھر آپ نے کیا کرنا سرحانے کے لئے وہ خراب ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو لیٹنا نہیں اپنا کوئی بھی کام کرتے لیں اس کے بعد آپ سر کو واش کر لیں تو آپ دیکھیں بہت داچینی پاورڈر کھا یا داچینی سٹیکس کا یوز نہیں کرنا کیونکہ اگر شروع میں ذکر کیا گرم اور خوش ہوتی ہے تو جتنے ٹائم آپ انٹی بیٹک یوز کر رہے ہیں تو آپ نے داچینی کا استعمال اس طرح سے نہیں کرنا اچھا اس کے بی بینیفیٹس کے بات بینیفیٹس کیا کیا ہیں جناب سب سے اچھا تو یہ داچینی کا یوز کہ کولیسٹرول لیول کو کنٹرول کرتا ہے شوگر پیشن کے لیول کو کم کرتا ہے ہماری جو وینز بلوکیش ہوتی جس کی وڈا سے مختلف قسم کے پرابلیمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وینز بات کرتا ہے تو جس کے بلا اچھا امپریشن نہیں پڑتا یہ لوگوں پر تو کیا کہ رہ سکتا ہے کہ موہ سے بدبود دور کرنے کے لئے بھی اچھی ہوتی جو دار مضبوط کرتی ہیں اس کے علاوہ جی چہرے پر اکثر نوجوان نسل ہمارے کو پتا یہ کہ اکثر پیمپلز نکلاتے ہیں جنا چہرے دھبے پڑ جاتے ہیں چھائیاں پڑ جاتی ہیں جنا تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے دو چمت شہد اور آدھی چمت دار چینی پاورڈر کا ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے اور اس میں گیلا بھی ہوس کر سکتے ہیں ٹھیک تو اس کو ماسک بن جائے گا یہ آپ اس کو لگا کے 10 منٹ کے لئے یوز کریں وہ ہی بات رہتی کہ آپ اس کو اللرجی جو لوگ ہیں اللرجک لوگ اس کو یوز نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو اس کو 10 منٹ کے لئے یوز کریں لگا کے تو آپ دیکھیں کتنا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے تو بس یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگیا بہت زیادہ بینیفٹ آپ کو آج ہم نے بتائے ہیں کیا کیا اور کس کس ترہ سینیمن پاورڈر کو یا سینیمن سٹکس کو یوز کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو اگر یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہے آپ کو جو ہم نے ٹپس بتائی ہیں آپ ضرور ان کو یوز کر دیکھئے گا اگر آپ کو بینیفٹ حاصل ہوتے ہیں تو اگر آپ کو اچھی فائدہ میں چیزیں لگتی ہیں تو آپ کمنٹ کر بتائی گا کہ آپ کو فائدہ ایسا باقی میں حاصل ہوا تو ہوتا ہے اکثر لوگوں کو باڈی پہ لیٹ جو ہے اچھے اثرات ملتے ہیں اور اکثر کو فورا ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوا ایسا تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اسے بہت زیادہ حاصل ہوں گے انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں ہم کسی اچھی چیز کے اوپر بات کریں گے یا ہم کوئی اچھی ریسیپی لے انشاءاللہ بہت جلد تو چینل کو سبسکرائب ضرور کری جیئے اپنے کھانے اور فیس بوک پہ بھی اپنے کھانے پیج کو لائک کی جیئے ویڈیو کو ووچ کیجئے آپ کو یقین اچھے لگے گی اور کمنٹ ضرور کریں اس کے پر جو بھی آپ کو مناسب کمنٹ لگے آپ کو اگر آپ کو فائدہ حاصل ہو تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا اور ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں جی بہت جلد انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک کے لگے اللہ حافظ